اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان اروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان رمضان و ممارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری افطار ہر روز ایک نئی سلیبرٹی کے ساتھ ہو رہی ہے آج ہم پہنچے ہیں ہمارے آپ کے ہر دل عزیز ہیں ولی حامد علی خان استاد حامد علی خان صاحب کے صاحب زادے ہیں یہ اور پٹیالا فیملی ہے پاکستان انڈیا ہمارے مسائے ممالک میں بھی کافی زیادہ یہ اپنی آواز کے جادو جگا چکے ہیں آج ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ ولی حامد علی خان کس طرح سے افطار کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ ملہ شکر آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آپ ہمارے استقبال کے لیے تشریف فرما مجھے آج بھی پتایا کہ آپ آئیں گے سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک آپ کو بھی رمضان بھی آئیے بلکل آئیے بلکل آئیے آپ کا بچپن کا رمضان اور اس وقت کا رمضان روزے کیسے گزرتے ہیں رمضان تو بابرکت مہین ہے اور خوشیوں کا مہین ہے تو جب بھی آتا تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے اور بچپن میں بھی اور اب بھی ہوتے ہیں اور بیفرنس اتنا ہے کہ بچپن میں زید کر کے ہم لوگ روزہ رکھنے کی قوائش کرتے تھے والدین کو اور اب جب سے بڑے ہوئے ہیں تو پورے روزے رکھتے ہیں اندرون لاہور کیسا تھا اندرون لاہور کا افتار یا سہری وہاں کی کیسے ہوتے ہیں اندرون نے بڑے مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں تو افتاری کے ٹائم پر بھی بڑے مزے مزے کی چیزیں ملتے ہیں جیسے وہاں پر ڈائی بھلے اور فروٹ چاٹ اور کچوریاں اور سمو سے بہت مزے مزے کے ملتے ہیں تو وہاں پر جب ہم نے افتاری کرتے تو بڑے ہم نے خود جاتے تھے کہ وہ سب چیزیں افتاری کی خریدنے کے لئے تو بڑا مزے آتا تھا وہ لوگوں کے اندر کچوریاں لیتے ہیں لینے کے لئے ہرسموں سے لینے کے لئے کچوریاں بڑی مشہور ہیں اندرون لاہور کی جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں افتار میں کچوریاں نہ ہو تو افتاری مکمل نہیں ہوتی آپ کو افتار میں کیا پسند سریعیسی بتائیں مجھے کچوری بہت پسند ہے ملکل اور وہ ملتی بھی رمضان میں ہی ہیں بڑے خان صاحب ہیں استاد حمد علی خان صاحب بیاد پڑھتے ہیں ڈانٹتے تھے بچپن میں بابا نے کبھی ہم لوگوں کو ایسے کبھی مارا نہیں کبھی ایسا لیکن ان کا سب سے زیادہ غصہ جو ہوتا تھا ان کی آنکھوں سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ اس وقت فل غصے میں ہے تو ان کے پاس نہیں جانا تو بابا نے کبھی بھی ہم لوگوں کو بڑے دوستوں کی طرح پالا اور ہم لوگوں کو بہت پیار سے رکھا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ جب بھی فرینلی طریقے سے رہتے ہیں کچھ بنا لیتے ہیں کچن میں اگر بھیجا جائے کہ نہیں آج افتار آپ بنائے تو یہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ فروٹ چٹ بنا لوں گا بس جب میں آپ لوگوں کا میوزک سنتی ہوں تو وہ بڑا مشکل میوزک ہوتا ہے اور جب میں نارمل دوسرے سنگرز کو سنتی ہوں تو وہ ایک نارمل ہوتا ہے تو کیا ڈیفرنس ہے ان دونوں میوزک ہم لوگوں کا میوزک مشکل نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانر ہے جو کہ کلاسکل میوزک ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے پروپر ہم لوگ بھی بینڈ بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کلاسکل کو ایزی لسننگ کر دیں وہ بھلا ہم لوگ راک میوزک کے ساتھ فیوز کریں پاپ کے ساتھ کریں کسی بھی جانر کے ساتھ سوفی میوزک کے ساتھ کریں تو آج کی جنریشن کو وہ سمجھ آسکے بہت اچھا اچھا ٹیلنٹ آ رہا ہے ان سے میں صرف اتنا کہوں گا جو بھی میوزک کریں جس جانر میں بھی کریں اس کی روٹ سمیشہ کلاسکل میوزک ہے سوفی میوزک کی بات ہو رہی ہے پچھلے رمضان میں عبدہ پروین جیت سابیہ کے ساتھ آپ کا ایک سوفیانہ کلام آیا تھا غریب نواز اس دفعہ ہمارے ناظرین کے لئے کچھ ہے اس طرح کا تحفہ بالکل اس دفعہ ہم لوگ نے رمضان میں تو کوئی نہیں کیا لیکن ہم لوگ عید پہ ہمارے ایک ٹریک آ رہا ہے گھن گرجت اس کا مطلب کیا ہے بادل گرجت ہے نا تو وہ گھنے بادل آتے ہیں تو وہ ایڈی ایم میوزک کے ساتھ فیوز کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے تو وہ جو کہ ایڈ پہ لوگوں کے لئے فرمنے کو ملے گا بڑا ڈیفرنٹ سا میوزک ہوگا بڑے خان صاحب کے ساتھ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے بلکل لگتا ہے لیکن میں بتانا جن کا حرود سا میں اپنے خاندان میں پٹیالا گھرانے کے اندر سب سے چھوٹی ایج میں میں نے کلاسکل گایا تو بابا کے ساتھ میں گاتا ہوتا تھا کل پاکستان کانفرنس ایک بہت مشہور کلاسکل کانفرنس ہے ان کی کانفرنس میں میں کلاسکل میں نے دس سال کی ایج میں اپنے والی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گایا تو ابھی جو ریسنلی ٹرائے گیا تھا کرم وہ بھی صوفی کلام تھا خواجہ غریب نماز پہ ہی تھا وہ ہمارے خاندان کی دو سو سال پڑھانی ایک بندش تھی بڑے خان صاحب کے علاوہ کس کو سنتے ہیں کمرشل پوائنٹ آف یو سے میں کہوں تو ایجیا کے اندر آلائک نصف علی خان صاحب اس کے علاوہ بہت ہیں میرے آر ڈی بڑھو من صاحب کے کمپوزشنز بہت سنتا ہوں پھر اے آر حمان جی کی مرے میوزک پسند ہے پرائیڈ آف پرفارمس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پچھلے دنوں میں آفیشیہ صاحبہ کو سائمہ جی کو اس طرح اور بھی شخصیات کو نوازہ گیا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ کچھ لوگ اس چیز کو ڈیزارف کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کا کیا کہنا اس بار پٹیالہ گھرانے میں پانچ پرائیڈ آف پرفارمس دو ستارہ امتیاز نوازہ پاکسان گورنمنٹ نے ہم لوگوں کو ہم لوگ راگہ بارز نے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن پہلے ایک ٹائم تھا کہ پرائیڈ آف پرفارمنس بہت دیکھ بھال کے دیا جاتا تھا اور بہت مشکل سے کسی ایک آرٹس کو چن کے اس میں سے نگال گھونگوں دیا جاتا تھا لیکن کچھ آرٹس ہیں جو ڈیزارف کرتے ہیں اور کچھ آرٹس ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا اور ٹائم چاہیے تھا اس ریوارڈ کے لیے پرائیڈ آف پرفارمنس سینڈ سٹار ایم تھا بگیسٹ ریوارڈ آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان تو دارٹس پائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنے ایزیلی نہیں لینا چاہیے کچھ ہم ہمساہیہ ملک کی بات کر لیتے ہیں بہت زیادہ پرفارمنس کیا آپ نے ہمساہیہ ملک میں اور شارو خان کے ساتھ آپ کی تصویر بھی ہے کیا گینا چاہیں گے راگا باز نے ایٹین کنٹریز میں کنٹریز کیے بٹ انڈیا کا ایکسپرینس ہم لوگوں کا بہت اچھا رہا اور ہم لوگوں کو بہت عزتی بہت پیار دیا اور ہمارے خاندان کو ویسی بہت پیار کرتے ہیں انڈیا میں جب بھی پرفارمن کرتے ہیں تو وہاں پہ میں بولیوٹ آرٹسٹوں سے بھی ملا جس میں آپ نے نام لیا شاروک صاحب سے ملا میں پھر سونو سود جو ہیں انہوں نے تو مرے بہت پیار کیا اور بہت کیا کہنا چاہیں گے جو سیاسی گہمہ گہمی چل رہی ہے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کسی سیاستدان سب کو ہی کہنا چاہوں گا پلیز آپ کی مربانی لڑائیں گے ختم کریں اور پاکستان کو مون میں رہنے دیں کیونکہ ان کی گہمہ گہمی میں لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آرے کہ ہم کس سیڈ پر جائیں اور کس سیڈ پر نہ جائیں آپ کا پسندیدہ انڈسٹری کو بھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شو بیز انڈسٹری اور سپورٹس مین ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کے امبیزڈرز ہوتے ہیں دوسری کنٹریز میں تو ان کو امپورٹنس دینی چاہیے اور ان کو پرموٹ کرنا چاہیے جو کہ ان کی گورنمنٹ میں بہت ہوا تھا اور میرے بہت سندیدت ہیں آخر میں انڈیا میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو آپ کے فینز ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں اور جو آپ کو سننا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گا میں یہی کہنا چاہوں گا جتنے بھی پورے دنیا میں جتنے بھی فینز ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں آپ اللہ سے جتنی دعائیں کریں کہ آپ کے ساری مشکلاتیں دور ہوں اور یہ رمضان کا مہینے میں میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے بہت نزدیک ہوتا ہے اور اللہ آپ کے ہر دعا قبول کرتا ہے اپنے اور اپنے اردگرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال لکھیں کیونکہ ان کی دعائیں بھی آپ کے کس ٹائم کام آ جاتے ہیں ناظرین اسے کے ساتھ اپنی میزبان اور عرصہ خان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہی ہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ